حاجی عبدالوحاب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے موجودہ امیر ہیں حاجی عبدالوحاب کا اصل نام راو محمد عبدالوحاب ہے 1922 کو ان کی پیدائش بھارت کے علاقے دہلی میں ہوئی آبائی علاقہ سہارنفور اتر پردیش ہے آپ راجپوت راو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تقسیم ہن کے بعد ان کے خاندان نے بھارت سے پاکستان کے علاقہ توقیہ والا تحصیل بھرے والا زلہ بہاری میں حضرت کی انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی گریجویشن کے بعد انہوں نے تحصیل دار کے طور پر کام کیا نوجوانی میں آپ مجلس احرار اسلام کے ساتھ بھی منسلک رہے اور مولانا عبدالقادر رائپوری کے اثرات سے بھی متاثر رہے حاجی عبدالوحاب تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد علیاس کاندھلوی کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت سے منسلک ہوئے آپ جنوری انیس سو چوالیس میں بھارت میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام دین مرکز دہلی آئے اور یہاں تبلیغی جماعت کے امید مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں چھ ماہ گزارے آپ نے اپنی نوکری کو دین کے لیے چھوڑا تاکہ اپنا وقت اور کوشش دین کی سربلندی کے لیے وقت کرسکیں آپ پاکستان میں ان پانچ لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی بیش کی آپ براہ راست مولانا علیاس کاندھلوی مولانا یوسف کاندھلوی اور مولانا انام الحسن کاندھلوی کے ساتھیوں میں سے ہیں محمد شفی قریشی تبلیغی جماعت کے پہلے بقاعدہ امیر تھے ان کی وفات کے بعد حاجی محمد بشیر دوسرے امیر مقرر ہوئے جبکہ حاجی عبدالوحاب تیسرے امیر مقرر ہوئے وہ تبلیغی جماعت کے عالمی مرکز رائیونڈ میں مقیم ہیں جہاں وہ شورا کے امیر کی حیثیت سے ہیں جبکہ وہ عالمی شورا کے بھی ممبر ہیں جس کا مرکز بھارت کے شہر دیلی میں نظام دین مرکز کے نام سے ہے آپ دنیا کے پانچ سو سب سے زیادہ با اثر مسلمانوں کی فیرست میں دسویں نمبر پر ہیں تمام مقاتب فکر میں آپ کو عزت اور احترام کی نکاہ سے دیکھا جاتا ہے اب عدوان صاحب صاحب حال آدنی ہیں صاحب حال ایسے عدی کروڑوں میں ایک اللہ چنتا ہے جن سے کوئی کام دیتا ہے وہ صرف اسی کام دیتا ہے اور کل چیز دنوں میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی زندگی میں ایسا شخص تو نہ دیکھو گے اگر آپ لوگوں کو قریصے دیکھیں میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھنی تبلیغ ان کا حال ہے اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس حسی کو دیکھ کرتا ہے میں یہ تن آستین اس میں بازو ڈالے یوں یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسی ہوتا ہے اوپر سے میں آگے اور انہوں نے سانسا یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو اور یہاں دس منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں ان کو یاد نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں لکمہ ہاتھ میں ہے اور پونہ پونہ گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لکمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں یہ آواز چھوڑی 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 آج او انسان کیا نبیوں والا ترد ان میں دیکھا نبیوں والی ترد ان کے لئے بے قراری ایسا میں نے نہیں دیکھا تبلیغ ان کا حال ہے تبلیغ علاوہ کچھ نہیں ان کو نہ سوچاتی ہے نہ آ سکتی ہے لہذا انہوں نے کسی کو روٹی کیا پوشن ان تو اپنے روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونہ پونہ نٹا لوکمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتا ایک دفعہ حضرت حاج عبدالوحاب صاحب کے پاس ہمارے بل کے ایک سابق وزیراعظم گئے انہوں نے جا کے بہت بڑی رقم دی بہت بڑی رقم حضرت حاج عبدالوحاب صاحب ریون میں جا کے کہ یہ آپ کے کام کے لئے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے وقت چاہیے آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں ہمیں بندہ چاہیے کہ بندہ صدر جائے پیسے تو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں آن جانا والی چیزیں پیسے کیا ہے بندہ ٹھیک ہو جائے واپس کر دی رقم انہوں نے اس نے بہت اسرار کیا کہ یہ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیں پھر وہ انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم آپ کو کوئی ہی نہیں لے گا جتنی بڑی رقم آپ کو میں دے رہا ہوں اتنا چندہ کوئی کسی مولوی کو نہیں دیتا حضرت حاج صاحب نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کو تھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا کیا غیرت ہے کیا اس دکھنا ہے کہ اب دم حافظ صاحب ہے کون ہے یہ کیا انتا مقام ہے جس آدمی کو اللہ نے چھاندوے سال کی عمر میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کیا انسان ہوگا چھاندوے سال کے انسان ہے پھوڑے روزے رکھا اور ساری رام قرآن پڑھا کل پر سے مجھے کہنے لگے میرے چاند روزانہ روزانہ ایک دفعہ ایک ہزار مقا کلو اللہ پڑھ لیا کر روزانہ ایک ہزار مقا کلو اللہ پڑھ لیا کر اور تین ہزار مقا یا ہیو پڑھ لیا کر بیماری نہیں ہوگا میں کہیں روزانہ پڑھا کروں گا ایک دنوں پڑھتے ہیں میں تو روزانہ پڑھتا ہوں میں تو روزانہ پڑھتا ہوں یعنی 96 سال کا آدمی 1000 رفا روزانہ پل ہو اللہ پڑھتا ہے